ہیلو گئیز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شو بیز انڈسٹری سے آئے دن کسی نہ کسی کی طلاق کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سجل علی اور حد رضا میر کی طلاق کی خبریں سننے کو مل رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اروہ حسین اور فران سعید نے اپنی راہی جدا کر لی ہیں اور اب تو آگا علی اور ہنالتاف کی سپریشن کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں آخر کیا ہے حقیقت بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو پیس کر دیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہنالتاف اور آگا علی کی طلاق کی خبریں کہاں سے پہلنا شروع ہی تھی اور لوگوں نے کیوں ان کی طلاق کی خبریں پھیلانا شروع کر دی جہاں بھی دیکھا جائے وہاں پہ ہنالتاف اور آگا علی کی سپریشن کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ ہنالتاف اور آگا علی سوشل میڈیا کانٹ پر ایک دوسرے کو فولو نہیں کر رہے ہیں ہنالتاف اور آگا علی اب ایک دوسرے کے ساتھ پکچر بھی شیئر نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حال ہی میں آگا علی اور ہنالتاف ٹرکی سہر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ بھی بہت کم ہنالتاف اور آگا علی نے ایک ساتھ پکچر پوسٹ کی یہ سب دیکھتے ہوئے فینز نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا ان دونوں نے اپنے راہیں جدا کر لی ہیں ہنالتاف اور آگا علی کے جوڑی کو بہت پزند کیا جاتا ہے اور فینز انہیں ہمیشہ ہی ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے طرح درہان کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے اپنے راہیں جدا کر لی ہیں کیونکہ یہ تمام باتیں ان کی سپریشن کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں تب فرینز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہنالتاف اور آگا علی کو 2019 میں دلے گمشدہ ڈرامے میں محبت ہو گئی تھی اور اسی سیٹ کے دوران ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھ چکے تھے اور ہنالتاف اور آگا علی کا کہنا تھا کہ اپیسوڈ 18 میں ان کو احساس ہوا تھا کہ اب ان دونوں کو شادی کر لینی چاہیے اور پھر رمضان کے الودہ جمعہ پہ 22 مئی 2020 میں ہنالتاف اور آگا علی نے شادی کر لی تھی اور اب ہنالتاف اور آگا علی بول چینل دا کپل شو میں بھی نظر آتے ہیں لیکن اس سب کے بعد بھی ان کی سپریشن کی افواہیں کیوں اڑنے لگیں کیونکہ ہنالتاف اور آگا علی ایک دوسرے کے سال سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انٹریک کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی آگا علی نے ریسنٹلی ہنالتاف کی بردے پر انہیں وش کیا تھا جبکہ بھی اس لی بار آگا علی نے ہنالتاف کے لیے بہت بڑا بردے سرپرائز رکھا تھا اور بہت ہی دھومدان طریقے سے اسے سیلیبریٹ بھی کیا تھا جس کو دیکھ کر ان کے فینس بہت زیادہ خوش ہوئے تھے ہنالتاف اور آگا علی نے اپنا فرسٹ اینیورسٹری بھی گھر پر ہی سیلیبریٹ کیا تھا اور اپنے فینس کے ساتھ اپنی تمام تر پکچرز کو شیئر کیا لیکن اب ہنالتاف اور آگا علی نے ایک دوسرے کے ساتھ پکچرز شیئر کرنا تو چھوڑ ہی دی ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے پکچرز کو لائک تک نہیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سجل علی اور راہد رضا میر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم پکچرز شیئر کرتے ہیں اور ریسنٹلی ان کی بھی طلاق کی افواہیں اڑا ہی تھی مگر انہوں نے اس پر خموشی بنائی رکھی اور کچھ بھی نہ کہا لیکن یہ سب باتیں دیکھتے ہوئے آگا علی خموش نہ رہ سکے اور انہوں نے اپنی خموشی توڑ کر تمام باتوں کو کلیر کر دیا آگا علی کا کہنا تھا کہ ہنالتاف کے ساتھ ان کی علیتگی کے خبریں بلکل جھوٹی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں وہ صرف اپنے کام میں بیزی ہیں اس لیے وہ ایک ساتھ پکچرز شیئر نہیں کر پاتے ہیں آگا علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں پسند ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ سوشل میڈیا آکان پر پکچر پوسٹ کریں لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب ہنالتاف اور آگا علی ایک ساتھ کافی پکچرز شیئر کیا کرتے تھے اس کے بعد آگا علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے وقت کے ساتھ سارے علیز ہوا ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف کو سوشل میڈیا سے جتنا دور رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے شادی شدہ زندگی میں سکون اور پیار برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر شیئر نہ کیا جائے مسید ایک فین نے آگا علی سے سوال کیا کہ آپ ہنالتاف کے ساتھ کوئی بھی پکچر شیئر کیوں نہیں کرتے ہیں نہ ہی ان کی پکچر کو لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں کہ واقعی ہی آپ دونوں نے طلاق لے لی ہے اور اپنی راہیں جدا کر لی ہیں تو اس سب پر آگا علی کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا اور پکچر پوسٹ کرنے کی بات پر آگا علی کا یہ کہنا تھا کہ انسٹرگرام سے آگے جہاں اور بھی ہیں یعنی کہ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگا علی اور ہنالتاف کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہے اور انہوں نے ڈیوورس نہیں لی ہے تو فرنڈز آپ کو ہنالتاف اور آگا علی کی جوڑی کیسے لگتی ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا با بائی